اسلام علیکم رشی صاحب جی و علیکم السلام سر کیسے ہیں اللہ کا سلام اللہ کا شکر ہے سر کافی عرصے بعد آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے درمیان میں سرے کوویٹ کے ایشیوز بھی تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ آپ سے کسی نئے ٹاپک پر بات کی جائے لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے سر کہ آپ نے جتنی ویڈیوز اپلوٹ کی ہیں اور جس میں کافی انفرمیشن دیئے تو ہم چاہتے ہیں سر آج ہمیں اس کی ایک آپ اس کو سمرائز کر دیں تو اگر سر کینڈلی آپ ہمیں آج اس پہ ایجوکیٹ کریں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں مصر جی عمران صاحب اس میں میری جتنی ویڈیوز بھی اپلوٹ ہوئی ہیں اب تک اللہ کا بڑا شکر ہے کہ تقریباً ستر اسی زار اس کے ویڈیوز بن چکے ہوئے ہیں اور جو نیگٹیو ریمارکس ہیں ان کی پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر ہے تو پہلی چیز تو جو تھی جو میں نے بار بار ہر ویڈیو میں میں نے یہ بات کری ہے کہ جب بھی آپ ٹائرز چینڈ کریں تو جو ٹائرز سائز ہوتا ہے اس کی اوپر ضرور آپ فوکس کریں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ روڈ کلیرنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی سپیڈ بریکرز پر یا کسی جمس کی اوپر ٹکراتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پیکنگز رکھوا لیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں حالانکہ اس میں اگر آپ سائز کو تھوڑا سا اپلفٹ کر لیں تو آپ کا پرولم اس سے بھی ریزول ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی پہلی تین فگرز ہوتی ہیں جیسے ون فورٹی فائیو ہے یا ون سکسٹی فائیو ہے یا ون نائنٹی فائیو ہے یا ٹو او فائیو ہے یہ ٹائر کی ویڈت ہوتی ہے چوڑا ہی جس کو آپ کہتے ہیں اور پھر آگے جو بھی پیسیٹ ستر پچھتر اسی جو ہوتا ہے وہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے پروفائل ہوتا ہے تو اگر آپ کی گاڑی کو ہائٹ کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو اس کے لیے پیکنگ رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے یا ریمز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یو کین سٹیپ یعنی کہ ایک سٹیپ آپ اوپر جا سکتے ہیں جس سے آپ کا وہ پرولم ڈیزول ہو سکتا ہے تو لیادہ ٹائر سائز کے مطلق جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا یہ ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے تھوڑا سائز لگوا لیا تو وہ فیول اکانومی ہماری افیٹ کر جائے گی یا سسپنشن آپ کی جو ہے وہ افیٹ کر جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے ایک سائز کی پرویجن آپ کے پاس ہوتی ہے اور سسپنشن کا یا فیول اکانومی کا فرق تب پڑتا ہے کہ جب آپ بارہ کی جگہ تیرہ کا ریم ڈال لیں یا پندرہ کی جگہ سولہ انچ کا ریم ڈال لیں تو وہ پھر جو ہے نا آپ کی تمام گاڑی کا جو نومن کلیچر ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتا ہے اچھا سر ابھی آپ نے ٹائر سائز کے حوالے سے بات کی تو اس میں دوسرا امپورٹن پوائنٹ کیا ہے اس میں مران صاحب دوسری جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ جو ٹائر کا پیٹرن ہوتا ہے جس کو ہم ڈیزائن بھی کہتے ہیں اور عام لفظم اس کو گوٹی بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے ٹائر کی لائف پر بھی اور پھر آپ کی ڈرائف کی اوپر بھی اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جب ٹائر پرچیز کرنے کے لیے آتے ہیں ہم برینڈ کا پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا برینڈ ایویلیویل ہے جی اس کی پرائیس کیا ہے جی اس کا ایئر آف منفیکچرنگ کیا ہے جی اور اس کے سوال کرتے ہیں ہم پیٹرن کو بلکل فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ جن کی ٹائرنگ جو ہے وہ ہائی ویز اور موٹر ویز پر ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ٹائر پیٹرن ہوتا ہے اس کے اندر گیپس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں جو اوپر ٹائرڈ کا ایریا آپ کا ہوتا ہے نا اس میں گیپس کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی ٹائربلنگ جو ہے وہ نورڈن ایریاز میں بھی ہے ہیلی ایریاز میں بھی ہے تو پھر اس کا ڈیزائن آپ کو ڈیفرنٹ سلٹ کرنا پڑتا ہے اب جو ہیلی ایریاز میں آپ جو جو پیٹرن سلٹ کرتے ہیں اس کے گیپس اندر بڑے کھلے کھلے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے اندر سٹون پیکنگ نہیں ہوتی پتھر نہیں پھستا اس کے اندر اور پلس پھر جب بارش ہو رہی ہو تو وہ سکٹ نہیں کرتا آپ اگر سنو میں ہیں یا مڈ میں ہیں تو وہ وہاں پر بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے ویرس کے جو دوسرا سائز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی اوپر جو ٹرڈز ہیں وہ بڑے کلوز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر یہ آپ کو پرولمز آتی ہیں کہ وہ ان ایریاز کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا تو لہذا یہ کسٹمر کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹریبلنگ جو ہے وہ موسٹلی کن ایریاز میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو سو ایٹ ڈیس آہ ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب ٹرڈ پرچیز کریں تو اس کے پیٹرن کی سیلیکشن کو بھی مددہ ندر رکھیں آپ آہ سر اس کے علاوہ جو ہے آہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے ہمیں ٹرڈ پیٹرن کے بارے میں آہ اس کی اس کا تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہوگا تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ پھر یہ ہوتا ہے عمران صاحب کے جب آپ ٹرڈ پر چیز کرتے ہیں نا تو ایک اس کی جو اوپر کا جو ٹرڈ ایریہ ہوتا ہے اس کی گہرہ ہی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کو ہم این ایس ڈی بھی کہتے ہیں نون سکرڈنگ ڈیپت کہ وہ کس ٹر کی میکسیمم ہے اب ہمارے پاس تقریباً تمام برینڈز کے ٹرڈ جو ہیں وہ وہ موجود ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسن ٹائر جو ہے جو کہ کورین ٹائر ہے لیکن وہ چینیز ورجن میں بھی آتا ہے اس کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ٹائر کی جو این ایس ڈی ہے وہ میکسیمم ہے یعنی کہ اگر باقی ٹائروں کی این ایس ڈی جو ہے لٹس اے کہ وہ اگر تھری ایٹی میلی میٹر ہے تو اس کی جو ہے وہ فور ففٹی پلس ہوگی یا فور سیمٹی فور ایٹی بھی ہوتی ہے اس کی تو جتنی گہرائی ٹائر کی زیادہ ہوگی دوسری چیز پھر ہی ہوتی ہے کہ ہار ٹائر کے اندر جگہ جگہ کے اوپر انڈیکیٹرز بنے ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹرز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ یہ ٹائر ڈیٹرمن کر رہا ہوتا ہے منفیکچرر کے جب یہ ٹائر وہاں تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس ٹائر کو ریپلیس کر دیں تو جتنا ٹائر گہرا ہوگا تو زیادہ بات ہے کہ وہ اس انڈیکیٹر تک دیر تک پہنچے گا اور آپ کو زیادہ میلیج ملے گی آپ کو اچھا ذر اس میں آہ فورت امپورٹن پوائنٹ آپ کیوں فورت امپورٹن پوائنٹ اس میں ہوتا ہے کہ آہ جو ٹائر کا انفلیشن پریشر ہے یعنی کہ ٹائر کے اندر جو ہوا ہم بڑھتے ہیں اب موسٹلی ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے ٹائر چینج کروائے میں نے اس کر اس کے اندر تیس پاؤن ہوا آپ کو آپ کو ڈال کر دی آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا یار کہ پتہ نہیں ان کی مشینیں ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں آپ اپنے اس آٹلیٹ پر جاتے ہیں جہاں سے آپ روٹین میں یعنی ہوا چیک کروارے ہوتے ہیں اب جب آپ وہاں جا کر ٹائر کی ہوا چیک کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیس میں چونتیس ہے اس کو چھوڑ دیں گے کسی اور کے پاس جائیں گے وہ کہے گا بتیس ہے کوئی چھتیس ہے کوئی اٹھائیس ہے تو وہ وہ ویری کرتی رہتی ہے اب اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ایکار تو یہ ہے کہ جب آپ نے تیس پاؤن ہوا ہم سے ڈلوا لی اور پھر آپ اپنے بندے کے پاس گئے کہ یار اس کی ذرا ہوا چیک کریں اور سپوزنگ اس نے کہا کہ اس میں تینتیس پاؤن ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا تینتیس پاؤن جو ہے وہ تیس کے برابر ہے لیکن اگر آپ اس میں سے اس کے کہنے کے مطابق اس کو چونتیس وہ شو کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار اس کو تیس کر دیں تو پھر آپ کا ٹائر بسکلی چھبیس پر آگے ہیں جب ٹائر چھبیس پر آئے گا تو وہ انڈرنی فیشن ہو جائے گا اب اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یار کہ ٹائر یعنی وہ ٹیڑا ہو گئے ہیں ٹیڑا کوئی ٹائر بھی نہیں ہوتا آپ ایون کے چائنیز ٹائز بھی ڈال لیں بلکل لو کالٹی کا بھی کوئی اگر ٹائر ڈال لینا تو اگر آپ اس میں ہوا کم رکھیں گے تو وہ ٹائر ٹیڑا ہو جائے گا ایون کے مشرن ہے یوکوام ہے پریلی ہے کانٹیننٹل ہے جتنے برینڈز بھی آپ لے رہے ہیں کیونکہ اصل میں ٹائر وزن نہیں اٹھا رہا ہوتا وزن اٹھانے والی چیز یہ ہے وہ ٹائر کے اندر ہوا ہے تو ایک تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فریقونٹلی اپنے پمپس کو یا آٹلیٹس کو چین نہ کریں تو اس میں مران صاحب اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک انفلیشن پریشر گیج کلاتی ہے ٹھیک ہے جناب اس انفلیشن پریشر اس میں دو قسم کی آتی ہیں ایک یہ والی گیج ہوتی ہے اس کو سٹک والی گیج کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی سٹک ہے یہ اس کی سٹک ہے یہ اس کی سٹک ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو یہ آپ کی نوزل ہے یہ آپ دیکھیں یہ نوزل ہے آپ کی اب جب آپ نے ہوا چک کرنی ہے تو یہ پن جو ہے نا یہ اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ یوں پریس کرنی ہے جیسے آپ اس کو پریس کریں گے نا تو جتنی ہوا ہوگی یہ گیج اس کے مطابق جو ہے نا اوپر آ جائے گی تو سری پاؤنز میں لکھاتا ہے یہ آہ ایک تو یہ دیکھیں یہ یہاں لکھا ہو ہے پی ایس آئی جے اور اس طرف لکھا ہو ہے کیجی جے تو آپ نے پی ایس آئی کو فالو کرنا ہے ٹھیک کی ہوا جو ہم بڑھتے ہیں ٹیاروں کے اندر وہ پی ایس آئی کے حساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں جناب تو تو اس کو جب آپ اس سے چیک کر لیں گے تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کر دے گی اور سری یہ آپ کے پاس آئی جو ہے یہ ہم دے رہے ہیں چار سو رپے کی ٹھیک ہے نہیں جناب یہ ایمپورٹڈ گیج ہے یہ میں نے اپنی ایمپورٹ کی ہوئی ہے گیجز ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ جب آپ انفلیشن پریشر اپنا منٹین رکھیں گے ٹائر کا تو آپ کا ٹائر آپ کو دس سے پندرہ ہزار کلومیٹر ایکشرا لائف دے گا آپ کو تو لہذا یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ مجھ سے نہیں بھی لیتے ہیں کہیں بھی مارکٹ سے اگر آپ لیتے ہیں اس میں ایک ڈیجٹل بھی آتی ہے اور یہ ایک شٹک والی آتی ہے ٹھیک ہے یہ میانیویل ٹائپ ہے تو وہ آپ کہیں سے بھی لے لیں جتنی آپ کے فوڈی بلٹی ہے کیونکہ وہ گیجز تھوڑی ایکسپنسی ہو جاتی ہیں ہزار پندرہ سو دو ہزار تک بھی جاتی ہیں بردیس یہ آپ کے اس میں گلوف باکس میں رکھ لیں آپ اور جب بھی کبھی آپ کو شک پڑے گا ٹائر میں ہوا کم ہے تو جب آپ پنچے ریپیئر شاپس پر جاتے ہیں تو وہ پھر اس کا ہشر نشر کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے باس اگر ہر وقت رہتی ہے تو آپ اس سے اس کو جہاں سے بھی اوارڈ الوائیں آپ کہیں آپ آنٹسیشن جا رہے ہیں وہاں سے راستے میں آپ کو ہواک شروط پڑ گئی ہے آپ اپنی گیجز سے اس کو کو جانا سٹرنڈائز کرنے ہیں سر اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو فیفت جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا فیفت ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے عمران صاحب کی جب آپ ٹائرز چینج کرتے ہیں تو جو سب سے ایمیجرد ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائرز کی بیلنسنگ اور ٹائر کی بیلنسنگ میں جو ہے اب اس کے مطلق جو ہے وہ جو رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائر پرچیس کرتے ہیں امپورٹنٹ ٹائر جب آپ پرچیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ریڈ ڈاٹ اور ایک ییلو ڈاٹ ہوتا ہے ریڈ ڈاٹ is the highest point of your ڈاٹ and ییلو ڈاٹ is the central point of your ڈاٹ تو رول یہ کہتا ہے کہ جہاں پر ٹائر کا جو آ ییلو ڈاٹ ہے وہ اس کے ساتھ یہ یہ نوزل آنی چاہیے آپ کی اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ٹائر کے اندر minimum weights لگتے ہیں آپ کے جب آپ اس کی location کو جتنا دور لیتے چلے جائیں گے تو weights جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے یہ normalی دکاندار جو ہیں وہ آپ کو ٹائر میں discount کر دیں گے پانچ سو ہزار کا اور پھر end میں آپ کو ایک bill پکڑا دیتے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ بارہ سو روپے آپ کی balancing کے لگ گئے ہیں چار سال پہ نوزلوں کے لگ گئے ہیں پھر ٹائر اتانے چھرانے کے لگ گئے ہیں یہ چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بھی اپنے customer کو charge نہیں کرتے ہم یہ تمام services آپ کو free دیتے ہیں تو balancing جو جب ہو جاتی ہے تو پھر کچھ جو customers ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں اس چیز کا پتا ہوتا تو پھر دکاندار ان کو اس چیز پر بھی مجبور کرتے ہیں جی کہ آپ اس کی alignment بھی کروائیں حالانکہ alignment کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جب آپ ٹائر چینج کرتے ہیں alignment کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کی اپنے گاڑی کے suspension کا کوئی کام کروایا ہوئے حصے کا کام کروایا ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کروائیں یا کوئی گاڑی آپ کی کسی بہت گہرے کھڑے میں جا کر یا سپیٹ بیکر میں جمپ لگایا اور وہ اس کا rim بھی جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑا ہو گیا تو پھر اس وقت alignment کی ضرورت پڑتی ہے جو steering کا کام کرواتے ہیں پھر بھی alignment کی ضرورت پڑتی ہے مجھے کبھی آج تک میں نے گاڑی کی alignment کو نہیں چھڑا ٹھیک تو اس میں سر جو آپ نے ابھی balancing بات بھی کی تو اس میں rotation بھی important ہوتی ہے ٹائرز کی ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس میں دیکھیں جب آپ کے ٹائرز فٹ ہو جاتے ہیں تو نوملی جو ہے ہمارے ہاں جتنی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں کار ٹائرز جو ہیں میں in particular ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فرنٹ ویل ڈرائیو گاڑیاں ہوتے ہیں تو رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہ اگر supposing آپ کی گاڑی ہے اور یہ اس کے چار ٹائرز لگے ہوئے تو ہر دس ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کا یہ ٹائر اس پوزشن میں آئے گا اور یہ ٹائر اس پوزشن میں چلا جائے گا تو یہ ریڈیل کے لیے یہ ٹیوبلس ٹائرز کے لیے ہوتا ہے ٹیوبلس ٹائرز ہی ہیں اب تو دوسے ٹائرز سوہائی رہ نہیں نا تو اب ان کو پھر آپ دس ہزار کے بعد جب آپ چینج کرتے ہیں نا اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ٹائروں کی گسائی جو ہے ویر جو ہے وہ آپ کی برابرگی ہوتی ہے اور پھر اس سے آپ کی بریکنگ ابیلٹیز جو ہیں وہ افیکٹ نہیں کرتی اور گاڑی آپ کو ایک ایکشرا میں لے جا پھر جب آپ اس کی روٹیشن کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ٹائروں کو بیلنس بھی کرنا پڑتا ہے اچھا سر اس میں اب آپ مجھے ہمیں جو کوئی سکس کوئی امپورٹن پوائنٹ ہو تو وہ سکس امپورٹن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ٹائر کی لائف جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ائر پریشر کے اوپر اب اس میں ایک چیز ہے نیٹروجین ائر اب نیٹروجین ائر جو ہے جب میں نے پہلی دفعہ آپ سے اس ٹپ پر بات کی تھی تو وہ بہت یعنی کہ ریر تھی لیکن اب جو ہے وہ آہ زیادہ تر شاپس کے ان کے اوپر اویلیبل ہو رہی ہے نیٹروجین کا فائدہ صرف ہی ہوتا ہے کہ جو عام ہوا آپ ڈالتے ہیں وہ ایک ماہ کے اندر ڈیڑھ سے دو پونڈ ہوا کم کرتی ہے آپ کو پمپ پر جانا پڑتا ہے وہاں سے پھر آپ ہوا برواتے ہیں وہ پتہ نہیں گیج اگر آپ کے پاس ہے پھر تو آپ چیک کر لیتے ہیں گیج نہیں ہے تو وہ پھر اس میں چونتیس بھی ڈال دے گا چھتیس بھی ڈال دے گا یا چھپیس بھی ڈال دے گا تو وہ ٹیر کو ڈیمیج کرے گی تو نیٹروجین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوا کم نہیں کرتی جب تک کہ ٹیر پنچر نہیں ہوتا آپ کا اب چھے ماہ آٹھ ماہ بھی گھاڑی چلا رہے ہیں اور آپ اپنی اس گیج کے ساتھ اس کو مانٹر کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ it is lighter in weight وزن میں یہ ہلکی ہوتی ہے یہ آپ کی فیول ایکانومی بہتر کرتی ہے اور آہ شیرنگ کو لائٹ رکھتی ہے تیسرا اس کا جو میجر فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا تھنڈی ہوتی ہے تو جب آپ کسی لانگ پر ٹریبل کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹائر کا ٹیمپریچر جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھتی ہے اس کو ہیٹ اپ نہیں ہونے دیتی and last but not the least کہ اس کو آگ نہیں لگتی it is not inflammable جی بولو sorry اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بھی add کر دوں کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے جی کہ یہ nitrogen اگر ہم ڈال لیتے ہیں اور کہیں ایسی جگہ پر جاتے ہیں یہ nitrogen available نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس کے اندر عام ہوا مکس کر دیں گے تو اس کا کوئی negative reaction نہیں ہے آپ بے شک اس میں عام ہوا ڈالوا کر آپ اپنی جو destination میں وہاں پہنچیں اور پھر جب بھی آپ کو اس ٹائم ملے آپ کو دس دن کے بعد ہفتے کے بعد آپ دوبارہ آجیں اور ہم وہ ہوا نکال کر دوبارہ سے آپ کو nitrogen fill up کر دیں گے آپ کو سر اس میں آپ نے ابھی nitrogen gas کا ذکر کیا تو اس میں ساتھوہ important point کیا ہوگا ساتھوہ important point اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی brand select کرتے ہیں تو آپ یہ ضرور چیک کر لیں کہ وہ brand جو ہے consistent ہے کے نہیں consistent سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا tire جو ہے وہ سال کے بعد یا آٹھ ماہ کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد ایک tire آپ کا جو ہے وہ damage ہو جاتا ہے cut جاتا ہے پھٹ جاتا ہے تو آیا کہ آپ کو وہ ایک tire جو ہے وہ market سے ملے گا کیونکہ normally ہوتا ہے یہ کہ جب آپ کوئی بھی brand ڈالتے ہیں ڈنلپ ہے مشلن ہے یوکواما ہے بریشٹون ہے جتنے بھی brands exist کر رہے ہیں market کے اندر ان کا پھر problem یہ بن جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پھر بعد میں ایک tire جو ہے وہ offer نہیں کرتا including می کیونکہ میرے پاس بھی اگر آپ آئیں گے اور مجھ سے ہی آپ نے tire ڈلوائیں ہوں گے اور آپ مجھ سے کہیں گے راج صاحب ہمارا ایک tire یعنی کہ damage ہو گیا تو ایک tire مجھے دے دیں تو میرا جواب یہ ہوگا کہ سر میرے پاس ایک tire tire تو نہیں ہے یا آپ دو tire لیں یا آپ چار tire لیں کیونکہ میرا وہ set جو ہے ورنہ پھر وہ یعنی خراب ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ issue آتا ہے Chinese tires کے اندر جو آپ یہ مختلف ناموں سے tires آئے ہو ہیں کیونکہ یہ one time لوگ import کرتے ہیں بیچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں تو اب ہوتا یہ کہ جب آپ ان tires کو select کرتے ہیں جو price میں بہت economical ہوتے ہیں مگر آپ اس وقت یہ پہلو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں یار کہ یہ tire جو ہے اگر کل کو میرا ایک tire خراب ہو گیا اور باقی تین tireوں کی condition بہت اچھی ہوگی تو پھر میں اس کا میرے پاس کیا solution ہے پھر اس کے بعد جب وہ tires بھی آپ کہتے ہیں یار کہ مجبوری ہے مجھے اب یعنی باقی بھی replace کرنے پڑیں گے تو وہ پھر جو آپ کے tire اترتے ہیں نا وہ اتنی لو price پر آہ یعنی آہ وہ خریدے جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کہیں سے چوری کر کر لے کر آئے ہیں تو لہذا یہ اس میں ایک پھر میں آپ کو واضح کروں گا کہ اس میں ایک تو یہ نیکسن tire ہے جو میری import ہے یہ tire آپ کو round the year ملتا ہے کبھی بھی اگر آپ کا کوئی ایک tire بھی خراب ہوگا اگر میرے پاس stock میں نہیں بھی ہے تو وہ اگلے دو دن میں میں اس کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں اور دوسرا brand جو ہے وہ جنرل کا ہے جنرل کا tire جو ہے وہ اگر کسی بھی stage پر آپ کا اگر ایک tire بھی خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی replacement ملنے میں جو ہے وہ کوئی دکت نہیں ہوتی آپ کو اچھا سر ایک بڑا important جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ warranty versus guarantee تو warranty بتا دیں یہ کیا چیز ہے اور guarantee بتا دیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں جو views تو مجھے شروع سے follow کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے اس چیز کا لیکن یہ کیونکہ ہم اس کو refresh کر رہے ہیں تو guarantee کا مطلب جو ہے simple یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی اور آپ کو اگر اس میں کوئی problem آئی ہے تو آپ کو اس کو replace کرنا ہے without any charges that is guarantee warranty کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیز خریدی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد خراب ہوئی ہے آپ نے اس کو جو اس کی depreciation ہے وہ آپ نکالیں گے کہ آپ کے tire کی گسائی کتنی ہوئی ہے اتنی ویئر percentage آپ pay کریں گے اور آپ کو company replacement دے دے گی اب ہمارے ہیں جو ہے unfortunately جو آہ دکاندار ہیں وہ جو ہے وہ آہ guarantee دے دیتے ہیں پچاس ہزار کلومیٹر یا ایک سال اور وہ بالکل fake ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ سپورٹ نہیں ہے اب جب وہ customer بچارہ واپس آتا ہے کہ یا یہ tire ابھی میں نے دو ماہ پہلے خریدے تھا یہ یہاں سے swell کر گئے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے کہیں پر جو ہے وہ miss use کی ہے آپ کے tire میں ہوا کم تھی آپ کی alignment ٹھیک نہیں تھی آپ کا فرانہ ٹھیک نہیں تھا تو وہ بس بانے بازی ہیں تو اس وجہ سے اس چیز کے اندر یہاں نا the customer should be very clear کہ جو بھی آپ کو imported tires بھی even کہ brishtone یوکواما ڈنڈلپ جو ہے اس کے پر stickers بھی لگے ہوتے ہیں مگر اس کو کوئی own نہیں کرتا دوسری بات ایک چیز یہ ذہن میں رکھی گا کہ ایک چیز ہوتی ہے defect اور ایک چیز ہوتی ہے damage تو companies جو ہیں وہ defects کو entertain کرتی ہیں damages کو نہیں اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر کون سا brand ہے جو کہ reliable ہے اور جس کی warranty guarantee جس کی warranty ہے اس میں میں آپ بتا دوں کہ پہلے number پر جو ہے وہ جنرل ٹائر ہے جو کہ تین سال کی warranty دیتے ہیں اور پھر یہ نیکسن کا ٹائر ہے اس کی ہم دو سال کی آپ کو warranty دیتے ہیں لہذا ان میں آپ کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ آپ کو ساتھ غلط بیانی نہیں کی جا رہی تو اس کا صرف warranty card ہوتا ہے نیکسن کا نیکسن کا warranty card ہوتا ہے جنرل کا warranty card نہیں ہوتا جو اس کی year of manufacturing ہوتی ہے وہ وہی سے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ یہ tire claimable ہے کے نہیں ہے ٹھیک ڈینکی جو اس میں ایک سوال ہے وہ year of manufacturing کے حوالے چاہے ہیں ٹائرز کی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا دیکھیں یہ جو year of manufacturing ہوتی ہے یہ بہت ہی important factor ہوتا ہے مگر ہمارا customer جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیسے جیسے تندور سے روٹی نکلتی ہے نا مجھے وہ حوالی چاہیے ٹائرز میں ایسا نہیں ہوتا tire کے اندر year of manufacturing اگر genuine date کی ہے اور اگر آپ کو میں 2019 کا بھی tire ڈال کر دے رہا ہوں 2020 کا بھی ڈال کر دے رہا ہوں تو آپ کے لیے کوئی worrying issue نہیں ہے اب اکثر لوگ جو ہیں کیونکہ یوٹیوب پر مجھ سے پوچھتے ہیں جی فلان tire کی price کیا ہے فلان کی price کیا ہے تو میں تھوڑا سا hesitate کرتا ہوں اس لیے hesitate کرتا ہوں کہ میں ان کو جو prices دے رہا ہوتا ہوں وہ imported tires کی دے رہا ہوتا ہوں جب وہ market میں جاتے ہیں ان کو smuggle ٹائرز کی پیسیز ملتی ہیں اس کے اندر تھوڑا difference آ جاتا ہے دوسری بات پھری ہوتی ہے کہ جو بیشنے والا ہے وہ اس کی date change کر دیتا ہے جب آپ نے date change کر دی تو اس سے اس کی price میں بہت فرق پڑ جاتا ہے تو مختصر بات یہ ہے عمران صاحب کی یہ بیشنے والی کی نیت پر depend کرتا ہے کہ وہ مقصد ہے کہ کیا چیز دے رہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ tire آپ کی گاڑی کا ایک ایسا part ہے کہ جس کی اوپر آپ کی زندگی موت جو ہے وہ اس کا دورمہ دار ہوتا ہے حالانکہ زندگی موت تو اللہ تعالی کے آدمی ہوتی ہے مگر بارال tire ایک ایسی آپ کی گاڑی کا part ہے جس میں کوئی speed limit نہیں ہے آپ سو پر بھی جا رہے ہیں ایک سو بیس پر بھی جا رہے ہیں اور خدا نہ خاص سا آپ نے temper tire use کیا ہوا ہے وہ پانچ شے ماہ میں جو ہے وہ اپنے results دے دے گا اس کے اندر cracks آ جائیں گے وہ burst کر جائے گا ہے کوئی خدا نہ خاص سا انسانی جان زائے ہو جاتی ہے تو میں نے دو ازار کی جگہ آپ سے چار ازار کمالی ہوگا پانچ دار کمالی ہوگا مگر میں آپ کی زندگی سے کھیل رہا ہوں تو اس کی یہ جو ہے نا اس چیز کو سمجھی ہے کہ یہ جو price کے اندر جو اتنی زیادہ variation آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت زیادہ overcharge کر رہا ہوں اور باقی جو ہیں وہ بہت reasonable price پر دے رہے ہیں there is something fishy کہ جس کی وجہ سے جو ہے اتنی کے اندر پرائیس پرریشن آتی ہے